پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو لی تھی طلبہ یونینز کے والے سے اور چونکہ نوجوان نسل کا کسی بھی ملک کے لیے یہ سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ نوجوان نسل سے صرف نعرے لگوائے جاتے ہیں جھنڈے لگوائے جاتے ہیں کرسیاں سٹیج اور جو خاص طور پر جب ہم طلبہ یونینز کی بات کرتے ہیں تو ان کا بڑا ایک ڈگنیٹی ہے اور طلبہ یونینز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سٹیج شیئر کرتے ہیں اپنی مین لیڈرشیپ کے ساتھ اور ان کا ایک نظریاتی طور پر ظاہر ہے پاکستان میں یہ اس چیز سے آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر آپ سیاست کا حصہ بن رہے ہیں اچھی بات ہے اس چیز کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے لیکن ایک جو ہمیں تشدد کا انصر نظر آتا ہے سٹوڈنٹس کے اندر اور وہ یونیورسٹی سطح سے ہی ماحول جو ہے وہ اس طرح کا بنتا چلا ج آتا ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی سیاست میں بھی اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا منصور صاحب سے شدد پسندی تو ہے ہمارے معاشرے میں وہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے پوری معاشرے کا مسئلہ ہے لیکن جس طرح جو مقاصد ہیں جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا نہیں بن رہا بہتر گھٹن زیادہ ماحول ہے جنورسٹیزم میں آپ چلے جائیں خوف آتا ہے اگ کوئی بیچ لگا کے لڑکا کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو دوسرے سٹوڈنٹ ڈرتے ہیں کہ شاید ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ گروپ ناراض ہو جائے گا ایسا ماحول کیوں نہیں جی سب سے پہلے تو یہ جو اپنے بہولا کلیش وغیرہ کا انصر ہے یہ ماضی میں تو رہا ہے ہمیں یہ بتاتے ہوئے فقر ہوتا ہے کہ ہماری جماعت نے عملی طور پر وہ آپ کو کر کے دکھایا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم یہاں صوبے میں نہ حکومت میں تھے نہ ہمارے ایم پی ایس تھے نہ ہمارے ایم ایس تھے ہم نے یہاں پیس کے لیے کمیٹمنٹ کیا ہم یہاں محمد نماز شریف صاحب نے انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا اس کے علاوہ جتنے میگا پروجیک سے آپ دیکھیں تو وہ پی ایم 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 کی گورنمنٹ جب بھی آئی انہوں نے اس پر جا رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ یونین کا کیا قدار ہو سکتا ہے میں اسی بات پر آ رہا ہوں سٹوڈنٹس کے لیے آپ دیکھیں تو ہم نے لیپ ٹاپ اسکیمز ہمارے ٹائم پر جو ہے وہ انانونس کی گئی میں اس بات پر نہیں جا رہا ہے یہ اگین آپ اس طرف جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کی جب ہم یونین کی بات کرتے ہیں یونین کا مقصد ہے کراچی انورسٹی کے اندر آئی انٹیبیوٹ نہیں کر پاری یونینز جو کرنی چاہیے عام کومن سٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ جب آپ کے سینے پر بیج دیکھتا ہے پی ایس ایف کا یا کسی بھی جواد کا جمعیت کا کسی بھی اس کا تو وہ ڈڑتے ہیں پہلے یہ ڈڑ نہیں تھا وہ آپ کو ویلکم کرتے تھے آپ ایک ایک ڈائلاؤگ ہوتا تھا اور آج جو ہے جب یہ دوبارہ یونینز بحال ہوئی ہیں تو لوگوں کے دماغ میں وہی تاثر آتا ہے کہ شاید ہمارے بچے جب پڑھنے جائیں گے اس تاثر کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی دو ای پی سی جس میں ایم ایس ایف نے نمائندگی کی ہے تو وہاں پہ تمام طلبہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ ہم لوگ کسی بھی صورت میں کلیش کی طرف نہیں جائیں گے اور ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے اس میں ہر تنظیم کا صوبائی صدر جو ہے وہ اس کمیٹی کا انچارج ہوگا اگر فور سپوز پی ایس ایف کا اور ہمارا کوئی کلیش ہو جاتا ہے ہمارے کسی ورکر کا تو ہم اس کو بیٹھ کے صوبائی سطح پر اس کو بیٹھ کے وہاں سوٹ آؤٹ کریں گے کیونکہ یہ کلیشیں سر اللہ اللہ کر کے ہم لوگ اناؤنس ہو ہیں ہم ابھی پھر اگر ان چکروں پڑھ جائیں گے تو اچھی بات ہے بلکل مولا باش سمرو صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نظب و ضبط تو سٹوڈنٹس میں ہونا چاہیے چونکہ سکھایا یہ ہی جاتا ہے سٹوڈنٹس کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں بدمزگی ہوتی ہے ہم بھی جاتے ہیں ہم کچھ سٹوڈنٹس ہیں لیکن مس مینیج ہوتے ہیں مینیج نہیں ہو پاتے اور یہ بنیادی مقصد ہے تیسرا بڑا مقصد ہوتا ہے کسی بھی یونین کا کہ آپ نے نظب و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے تو یہ نظب و ضبط ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے اور جب ہم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ماحول جو ہے وہ تو ایون آپ کو بھی اندازہ میں آپ کی جماعت کا نام نہیں لینا چاہ رہا اور ڈیبیٹ کو اس طرف لے جانا چاہ رہے تو آج ایون پاکسنس پارٹی کا ایک پروگرام تھا اس میں بدمزگی ہوئی پی ٹی کے پروگرام میں بھی ہو جاتی ہے لیکن جب ہم یونیورسٹی سطح پر بات کرتے ہیں تو یہ کیوں ہے یہ چیزیں تو وہاں تو بڑے طریقے سے جس طرح کلاس کا ڈسیپلن ہوتا ہے ویسا ہی آپ کے پروگرام کا ڈسیپلن بھی ہونا چاہیے نا دیکھیں زفیر صاحب اس میں تین چار چیزیں انوالڈ ہو جاتی ہے ایک تو جو مین پارٹی ہے جس پارٹی سے بندہ تعلق رکھتا ہے وہ خود کس طرح ایکٹ کرتی ہے کیا وہ وائلنٹ ہے کیا وہ لڑائی جگڑا کلیش چاہتے ہیں کیا ان میں کچھ انتہا پسند کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ان جیزوں میں انوالڈ کرنا چاہتے ہیں کئی جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ یونین میں لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کلر تک بنایا گیا پولیٹیکل پارٹیز نہیں بنایا وہ کوئی لڑکے گھر تھے تو ہتیار نہیں لے کے آئے تھے پارٹی نے بیک کیا یہی ہم نے سٹوڈنٹس یونینز کا میسیوز ہوا ہے یہی اب بیوز ہوا ہے اور آگے جا کے اسی طرح سٹوڈنٹ یونینز کے جو لوگ آگے پروموڈ ہو گئے اگر وہ کامیاب ہو گئے یا ان تو مروا دیا یا ان کو لیڈر بنا دیا لیکن ان میں سے آپ چار بھی تو ہیں جو یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ بھی تو یونینز کی وجہ سے ہیں تو اس پہ یہ پہ یہ پہلا فیکٹر جو پولیٹیکل پارٹی جس سے ان کا تعلق ہے وہ خود کس طرح ہے وہ چاہتے ہیں وہ ویلنز کی نہیں چاہتے دوسرا ایجوکیشن کا کیا رول ہے صحیح اچھا جتنا آپ سٹوڈنٹ یونینز کو پروموڈ کر رہے ہیں جتنا آپ سٹوڈنٹس کو پولیٹسائز کر رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کل کوئی نیب نے کاروی کر دی کسی پارٹی کے بندے پہ پولیس نے کسی بندے کو اریسٹ کر دیا تو سٹوڈنٹ یونین کیا کرے گی کیا وہ ہتھیار پکڑ لیں گے کیا روڈ بند کر دیں گے کیا مارپیٹ شروع کر دیں گے فور ایجیمپل محترمہ شہید ہوئی ایک دکاندار کا کیا قصور یا ایک بینک کے برانچ کا کیا قصور کے ایٹی ایم توڑ کے آپ نے نکال دیا لیکن اس میں پی ایس ایف بھی تو انوال بنی تھی نہیں میں ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا میں دوسری طرح آ جاتا ہوں ایم کی ایم لنڈن سے پیگام آیا کراچی بند کرو جس کا دھندہ چاہتا ہے اس کا ضرور سے آپ نے دکان بھی بند کر دیا جماعت اسلام بھی پہ آ جاتے ہیں کوئی ان کو جو تینوں جماعتوں کا اپنے نام لیا اور ابن آپ کی بیٹی ہے ہی بھی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باس ایک میسیج آتا ہے کہ یہ کرنا ہے کل پروٹیس کرنا ہے یہ چیزیں کرنا ہے دیکھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں جو تھوڑی دیر پہلے بات کرنا تھا کہ جب آپ کے پرائم مینسٹر آئیں یا ان کے چیف مینسٹر آئیں امیہ صاحب آئیں یا کوئی بھی بندہ ہو تو آپ جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے ساتھ سیٹ شیئر کریں نا کہ آپ آرڈینس میں بیٹھ کے وہاں سے نارے لگا رہے ہوں ہاں نارے لگانے چاہیے یہی سے آپ سیکھ کے اوپر جاتے لیکن ایک رسپیکٹ ڈگنٹی ہوتی ہے تاکہ پتا چل دیکھیں کہ طلبا یونین کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اگزیمپل دے دیتا ہوں جب مجھے مرکی صدر بنایا گیا یا یوتوینگا ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہم نے انٹریویز شروع کر دی ہے لڑکوں کو پورا ہم نے سکوٹرنائز کیا کہ کیا یہ نظریاتی طور پہ اے ڈیو جی فالو کرتے ہیں کہ نہیں دوسرا ہم نے یہ دیکھا ان کی کپیسٹی ہے کہ ان کو ریجن یا سوبہ دیا جائے یا ان کو زلو تک محدود کیا جائے تی ایک سب سے پورا ہوں گے وہ کل ان کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ کسی بھی جائیں اتنا تو فراغ دی لیے لیے بلکل بات صحیح ہے وہ تو ان کا ذاتی موصلہ ہے وہ جس پارٹی میں چلے جائے وہ تو ان کا ذاتی ہے اگر وہ پیٹی آئے پہ آرہے تو پیٹی آئے اپنے نظریہ کے حساب سے اٹھائے یہ نا سہی چونکہ موطرمہ بین نظری بوٹو شہید اور خان صاحب ایک یونیورسٹی میں سیاست کر لیے تھے بلکل اور موطرمہ تو خان صاحب ایک یونیورسٹی میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول ہم کیوں نہیں یہ کلچر کیوں نہیں ڈیویلپ کر پا رہے دانیال ہائی پروفیل سیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ کی جو اسیمبلی ہے وہ یہ کام کرتی ہے ہم نے دیکھا میں خود اس کا حصہ رہا کتنی کی طرح کنٹیبیشن ہے اور خاص طور پر جب کانسلنگ کی بات کرتے ہیں سٹوڈنس کی پیچھے دنوں جب یہ ایک طرف پابندیاں لگی اور دوسری طرف آپ کی جو اسیمبلی ہے اس نے بڑا زبردست کردار بھی ادا کیا کنٹینیو کیسے رہے گا یہ واحول اور ڈائلاؤگ کی طرف ایک دوسرے کو جس طرح ہم چار پانچ لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اس طرح ہم پبلک پلیسز پہ سیمین آرز کے اندر بڑی بڑی ورکشاپس کے اندر ایک دوسرے کو کیسے سنیں گے اور دوسرے کے نکتہ نظر کا بھی کیسے اعترام کریں گے یہ کلچر کیسے فروغ پائے گا دیکھیں زفیر بھائی جو نیشنل یوت اسمبلی کا جو منانے کا مقصد ہی دوہزار شار میں یہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ج جو طلبہ تھے پاکستان کے وہ انتشار کی طرف چلے گے تو کیونکہ سب سے پہلے سب بھائی نے یہاں پہ بات کی میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں لیکن ہمیں سٹوڈنٹ یونین اور طلبہ تنظیم میں ہم فرق نہیں ہم ڈیفرنس نہیں کر پا رہے ہم چار پانچ لوگوں میں سے کسی نے سٹوڈنٹ یونین نہیں دیکھی سٹوڈنٹ یونین سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی اسلا کلچر آیا یہ آیا اسلا کلچر سٹوڈنٹ یونین میں نہیں آیا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ نائن پہلے بھی جو ڈیبیٹ ہوتی تھی اور ابھی بھی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہی کہا جائے دی سٹوڈنٹ انتشار کرتے ہیں اسلا کلچر آیا یہ بنیاد نہیں بنی بنیاد مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے بنیاد کیا بنی سٹوڈنٹ یونین تھی اس وقت جو پولٹیکل پارٹی کے جو نظریات تھے وہ آپ یونیورسٹیز میں اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی جیسے پی ایس ایف ہے ایم ایس ایف ہے اس کے جو لیڈر سے وہ کسی پارٹی کے نام سے نہیں کھڑے ہوتے تھے آپ سٹوڈنٹ یونین کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں وہ ایک گروپس بنتے تھے اس کا الیکشن کمیشن ہوتا تھا اب دیکھیں وہ کھڑا ہوتا تھا جب یہ اسلا کلچر آیا ٹھیک ہے اور پھر جب کلیشیز ہوئے پھر محول خراب ہوا ہوا سٹوڈنٹس کا دیکھیں اب اس کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا فیک ایڈمیشن یونیورسٹیز میں روکنے ہوں گے دیکھیں جتنے بھی کلیشیز یونیورسٹیز میں ہوتے تھے وہ ب اگر میں کسی پولیٹیکلز پارٹی سے بیلانگ کرتا ہوں میرا اندر کلیش ہو جاتا ہے تو ادھر کے سٹوڈنٹس کام ہوتے تھے باہر کے سٹوڈنٹس زیادہ آتے تھے پھر میرا ہزاروں کے ساب سے سرکاری یونیورسٹیز میں فیک ایڈمیشن کرائے گے آپ کو نہیں پتا کہ اس شہر کی بہت بڑی جماعت میں جو ایک سکینڈل بھی بنا تھا فیڈرل اردو یونیورسٹی میں پانسو سے زائد فیک ایڈمیشن وہاں سے نکلیں گے ہمیں سب سے پہ فیک ایڈمیشن روکنے ہوں گے اس کے بعد جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ کی جو نمائنگی کرنے والی پولیٹیکلز پارٹی ہیں ان کو جو وہاں پہ لوگ اتارنے ہوں گے وہ سکیوٹری ان کی کرنی ہوگی ان کے ایسے لوگ اتارے جو مطلب انتشار کی طرف کام ہو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں نا جب جس دور کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں پروگریسیو پینل ہوتا تھا اس میں ڈیموکریٹک پینل ہوتا تھا لیکن ان پینلز کے نام پہ ان یونیورس کی صحیح اصل روح تھی وہ پھر ہم نے دیکھا نا لیفٹ اور رائٹ کا ہو گیا جس طرف چونکہ منصور بھائی بیٹھے ہیں کہ جمعیت نے سنبھال لیا اور ایک طرف پی ایس ایف اور اس طرح کے جو لیفٹ کے حامی تھی تو یہ گروپنگ ہوئی اس کے بعد ہی تو کلچر بتا تو رہا ہوں کہ انیس اس سے پہلے یونیورسٹیز کا ماحول یہی ہوتا تھا کہ آپ نے جعوید حاشمی جیسے لوگ پیدا کیے آپ نے اتزاد احسن صاحب جیسے لوگ پیدا کیے آپ نے اتزاد احسن صاحب جیسے لوگ پیدا کیے بلکل ایسے بلکل لیکن مسئلہ اس طرح یہ ہے مسئلہ یہ ہے نا نہیں سٹورنٹ یونین کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے آپ دیکھیں اب ابھی بھی نیشنل سمبلی کے اندر اٹھا کے دیکھیں جتنے زیرک سیاستدان ملیں گے آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں وہ طلبہ یونین سے نکلیں گے آپ دیکھیں خرشید شاہ کو انہوں نے سکھر جو اسلامیہ کالیج تھے وہاں سے کیا آپ دیکھیں انہوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں شاہ محمود قریشی جیسے سیاستدان ہے علی محمد خان جیسے سیاستدان ہے پی ایم ایل این میں ساد رفیق جیسے سیاستدان ہے انہوں نے ایم ایس ایف سے اپنا سفر شروع کیا جاوید حاشمی جیسے سیاستدان اب دیکھیں اس کے بعد نہیں ہے نا یہی تو ہم کہیں اب دیکھیں اب پھر ہمیں ایک سائیڈ سے قادر پٹیل صاحب ملیں گے ایک سائیڈ سے مداز صعید ملیں گے ایک سائیڈ سے عبد شیر علی صاحب ملیں گے تو یہ کیوں آیا کیوں کہ ہم نے نوجوانوں کی ہم نے تربیت ہی نہیں کی ہم نے آدھ دیکھیں آج آج چلیں جیسے ہمارا سب سے بڑا سب سے بڑا عیوان ہمارا سینٹ ہوتا ہے تھوڑے دن پہلے اجلاس ہوا آپ نے دیکھا اس کا حال کیا تھا آپ نیشنل اسمبلی کا حال دیکھنے کیا یہ کیوں آیا تلبہ کو ایک سازش کے تحت سیاست سے دور رکھا گیا میں اس بات کا حمی ہوں اس پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں جو اپنے نوجوان کو اوپر لے کے آتی ہے سیاست میں جو فیصلہ سازی موہم میں جو فیصلہ سازی قوت میں شامل کرتا ہے بلکو ٹھیک ہے وہ اس وقت جو پینلز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے ہمایتی آپ تھا ان کی ہمایت ہوتی زیادہ پولٹیکلی چیزیں لیکن بعد میں انہوں نے نام استعمال کیا اور برائرہ راست پولٹیکل جو پارٹیز تھی ان کے وہ ونگز بنے منصور آپ کیونکہ سب سے زیادہ جب پی ایس ایف کی بات کرتے ہیں پی ایس ایف او ایم ایس ایف او ساری سٹیڈنس یونین جتنی بھی صحیح اصل روح میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چلو ایک اقرادات کی حد تک تو ٹھیک ہے پابندی بھی ختم ہو گئی اصل روح میں بحال ہو سکیں گے یہ انشاءاللہ اتنی بڑی محنت کی گئی ہے اتنی بڑی جیتوجہد کی گئی ہے اس پہ ضرور ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اور دوسری یہ بات کہ میں آپ کی اس سے پہلے جو کوسٹن چل رہا تھا میرا اس پہ تھوڑا بات کرنے کا دل کر رہا ہے اجازت ہو اجازت ہے یہ آپ ہی کے لیے دیکھیں سٹیڈنٹ یونین اور پولٹیکل سٹیڈنٹ آرگنیزیشن میں بہت بڑا فرق ہے بلکل سٹیڈنٹ یونین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے انسٹیوٹیشنز کے جو ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے سٹیڈنٹس الیکٹ کر کے ایک اپنا ریٹ پر بنا دیتے ہیں جو صرف ادارے کے سٹیڈنٹس بناتے ہیں آپ اگر یہ اس میں یہ اگر ایڈ کیا جائے کہ سٹیڈنٹ یونین کو مسیوس کیا گیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیڈنٹ آرگنیزیشنز جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے مسیوس کیا ہو لیکن سٹیڈنٹ یونین نے کبھی بھی اپنے یونین کو مسیوس نہیں کیا ہے تاریخ میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلے جو تنظیم بنی تھی ڈی ایس ایف بنی تھی اس جو فیڈرشن کا کام یہ تھا کہ وہ نہ صرف اپنے اداروں میں کام کرتے تھے اچھے اچھے طریقے سے بلکہ ملک کے سیاسی صورتحال میں ان کا نظر ہوتا تھا پیٹرول دس روپیہ دس پیسہ بڑھتا تھا تو وہ ری ایکشن دیتے تھے اپنا روڈوں پہ نکل آتے تھے سڑکوں پہ نکل آتے تھے اتنے اویر ہوا کرتے تھے جب اس کے بعد دیکھا گیا کہ حکومت کی طرف سے جو بھی پالیسیز مسئلت کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں سٹوڈنٹسی رکاوٹ بن جاتے ہیں تو انہوں نے ڈی ایس ایف کے اوپر بین کیا تھا پھر این ایس ایف ہوا تھا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن دیکھیں میرا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آج اگر اس چیز پہ ہم ڈیبیٹ کریں کہ وائلنشن ہوگا آج اگر ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ اس کا میس یوز ہوگا تو اس پہ یہ بھی بات کرنا چاہیے کہ اس کے بینیفٹ بینیفٹس کتنے ہوں گے ٹھیک ہے نائیٹین ایٹی فور کے بات وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ہم اس پہ ڈیبیٹ جاری رکھیں گے میں چاہوں گا کہ ایک ایک سجیشن آپ کی طرف سے آنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم اس پہ تو کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی جو گزر گیا وقت اس کو واپس نہیں لاسکتی لیکن آج کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کی طرف سے کیا سجیشن ہوگی میں آپ کے اس منچ کے طرح ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس آرگنیزیشنز ہیں ان کا ایک کیونکہ ان کے اوپر بہت ذمہ داری ہے دیگر ذمہ داری حکومت کی ہے تیسرا جو ذمہ داری ہے وہ انسٹوٹیشنز کے ایڈمنسٹریشنز کی ہے کہ وہ کسی بھی اس چیز کو ایک اچھے سوچ کی طرح سے لے کے جائیں ہم سٹوڈنٹس کو گزارش کرتے ہیں کہ ہم اس سٹوڈنٹ یونین کا ایک اچھا فائدہ لیں گے ہم ہیلڈی ایکٹیوٹیز کریں گے ہم اپنے سٹوڈنٹس کے جتنے بھی ایشیوز ہوں گے ان کو سیاسی اور اعلی سوچ اور جمہوری طریقے سے حل کرنے کے کوشش کریں گے کوئی وائلیشنز کے طرح نہیں جائے گا جتنے سٹوڈنٹس ارگنائزیشنز ہیں ان سب کو گزارش ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کے جتنے بھی پرابلم سواتے ہیں ان کو حل کریں تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے منس کے طرح کہ میں فیڈرل حکومت کو فیڈرل حکومت کو اسے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس طرح سے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی مطرم بلاول بٹو زرداری اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ اور سندھ حکومت نے ایٹین ایمینمنٹ کے پاورز کو استعمال کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کو ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے توفہ دیا ہے سٹوڈنٹ یونٹ کو بحال کرتے ہوئے اسی طرح پاکستان کے سارے سٹوڈنٹس کو گزارش ہے کہ وہ اس کے لئے سٹرگل کریں اور دیمانڈ کرتا ہوں گیا اس کو بھی بحال کر دیا جائے جس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ مقصود نشستیں ہوتی ہیں ہر ان کی خواتین کی ہوتی ہیں مائنورٹی کی ہوتی ہیں اسی طرح طلبہ کی نمائندگی کے لئے قومی صوبائی اسمبلی میں طلبہ کی نشست ہونی چاہیے اور اس پہ مجھے بتاتے ہوئے فخر ہے کہ ابھی لاسٹ منت ہماری میاں محمد شہباز شریف صاحب سے میٹنگ تھی کراچی ان کے وزٹ پہ تو ہم نے جب یہ بات ان کے مو سے سنی تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور انہوں نے ہمیں اشور کرائے کہ انشاءاللہ مرکز میں جیسے ہی حکومت آئے گی اس پہ کام کریں گے سیکنڈ چیز میں ایک اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یونین کی جو باڈی ہوتی ہے جو بھی سات رکنی ہے گیارہ رکنی اس میں ایک تجاویز جو ہیں ہم اپنی مرکزی کے عادت کو بھی دے رہے ہیں اور جو اے پی سیز ہو رہی ہیں اس میں بھی بات کریں کہ خدا راہ صرف جیتنے والی پارٹی کو نہ جو ہے وہ اقتدار دے دیا جائے کیونکہ اگر وہ آ جائیں گے خالی تو وہ پھر جو اپنی مخالف تنظیمیں ہوں گی ان کو لفٹ نہیں کرائیں گے تو اس میں ایک سجیشن ہماری چھوٹی سی یہ ہے کہ سیکنڈ نمبر اور تھرڈ نمبر پہ آنے والے جو ہیں ان کا بھی ایک مخصوص کوٹا رکھا جائے باکہ ان کو بھرپور جو ہے اس کی اوپوزیشن کی جو ہے وہاں پہ نمائندگی میں دیکھیں ایسے کہ جو ڈیسپٹن ہے سب سے زیادہ تو سکتی کی جائے صحیح وائلنس کو یونیورسٹیز میں یا جہاں پہ بھی ستونڈ یونیون بنیں گے وہاں پہ بھی وائلنس کو بلکل زیرو لائے تب جا کہ ستونڈ یونیون ایکٹیویٹ کی جائے آپ پہلے ستونڈ یونیون بنا تو وائلنس ہو ٹیچر بھی آپ کے باگیں گے بیڑا گرک بھی جائے گا یونیورسٹی کا لگے کہ ستونڈ یونیون کو جانب کہ ستونڈ یونیون کو آیا پہبر دینے جانب کہ السیچوئیشن بندری ہو سجیشنز دی اس میں جو سب سے پہلی سجیشن میری یہ تھی کہ جو سٹوڈنٹ یونینز کے لیے سٹوڈنٹس چونے جا رہے ہیں ان کے گریڈنگ سسٹم کو اور ان کی جو پاس ہسٹری ہے اس کو مد نظر رکھا جائے کیونکہ جو الیکشن کمیشن بنے جو سٹوڈنٹ یونین ایلیکٹ کرنے کے لیے اس میں ان کے گریڈز وغیرہ جس طرح سے ایک ایمین ایز یا ایم پی ایز کے نومینیشنز فارم وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے ایک نومینیشن فارم ہو ج اس میں ان کے گریڈز اور ان کا جو ایٹیڈیوڈ ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ میرا حیال ہے کافی حد تک ایک وائلنس کو رکنے میں اچھا مددکار ثابت ہوگا ٹھیک ہے ایک جاتے آتے ہیں ایک اور جو ادم برداشت ہے اس وقت ہم سن ہی نہیں سکتے اس پہ کیا ہونا چاہیے جو ہمارے پاس تکرمی میں ایک منٹ ہے میں چاہوں گا دہ دہ سیکنڈ سب لوگ اس پہ آپ نہیں رائے دیں کہ ہم سننا ہی پسند نہیں کرتے اتنی زیادہ شدر پسندی آگئی ہمارے اندر یہ آپ کی بات حقیقت ہے لیکن اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سٹیڈی سرکلز قائم ہو جس کی حوالے سے ہم سٹیڈی سرکل آپ کا نکتہ آ گیا جی عدید سٹیڈی سرکل چونکہ ڈائلاؤگ جو ہم بات کر لیں بلکل ہم تو اس چیز پہ بلیف کرتے ہیں کہ آپس میں ایک ہیلڈی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہو اپنی جماعت کو اس کے لئے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے ہم اپنے دلائل سے آپ کو بتائیں گے ہماری دیکھیں سمیٹس ہونے چاہیے سمینا ہو چاہیے یوت کو ایجوکیشن کی طرف لے جانا چاہیے اور سورتیال وہ بنے تو آپ کر دیں سٹیڈی یونین ایکٹیویٹ دیکھیں میں تو وہ ہی کہوں گا جو ہم کرتے ہیں انٹریکٹیو سیشنز ہوں بہت اچھی بات ہے دیفرنٹ لوگوں سے میل جول ہو آپ دیفرنٹ جو بھی پولٹیکل پارٹی ہے یا کوئی سٹوڈنٹس ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے اس سے ملے اس کے نظریات بہت شکریہ آپ چاہروں مہمانوں کا بہت شکریہ سٹوڈی یونینس اور طلبہ کی جو سیاست ہے ان کے جو حقوق ہے اس کے لئے کے ٹونٹی ون نیوز ہمیشہ ان کے آواز بنے گا اور انشاءاللہ اللہ یہ اس اسلام جاری رکھیں گے جب تک طلبہ کو صحیح معنوں میں ان کے حقوق نہیں ملتے اور یہ طلبہ کی آواز ہم بنتے رہیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیکھے پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات